السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کی جسم میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کے جسم میں یہ چار نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا ناظرین کہ اللہ آپ سے راضی ہے ناظرین اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں مختلف متعلق کی نچوڑ سے علماء کرام نے اللہ کے راضی ہونے کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ کچھ اس طرح ہے جس میں ایک سب سے بڑی نشانی کو اللہ پاک نے خود بیان کیا ہے نمبر ایک اللہ کی اطاعت میں لطف ناظرین ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں آپ تو کوہتور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے پوچھئے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ میں اپنے بندے کو اپنے اطاعت اور بندگی کے لئے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے در رکھ رہا ہوں تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے ناظرین کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اسی طرح نمبر دو بندے کا قضاء اور قدر الہی پر راضی رہنا حدیش کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضاء اور قدر اور فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف کوئی بھی شکایت زبان پر نہ لانا اس کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے اللہ سے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے چاہے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں نمبر تین مساکین کی محبت ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں تو اللہ پاک نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ جب تو اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کر تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہو نمبر چار پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش یا انام ہو تو اسے کیسے پہچانا جائے گا جیسے کہ ایک آدمی پر بیماری ہے مسئبت اور پریشانی آ گئی ہے تو پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ انام بھی ہو سکتی ہے اگر بیماری یا پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں وہ اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی اور اگر وہ پریشانی اور بیماری میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ سے رجوع کر رہا ہے تو آئی ہوئی بیماری اور مصیبت اور پریشانی اس کے لئے انعام ہوگی تو دوستو اللہ کے راضی ہونے کی یہ چار نشانیاں تھی ناظرین بس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کومٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے سواب کے مستحق بنے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ملے کے بلائکن کو دبانا نہ بھولے اللہ حافظ